موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز لائن ویڈ سعود زفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج بھی ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے پوسٹ پاناما کیس فیصلے کے حوالے سے آج اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا زیر صدارت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوج شفاف قانونی کردار ادا کرے گی جو جی آئی ٹی کے حوالے سے عدالت آلیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے جو جی آئی ٹی تشکیل دی جائے گی اس میں پاک فوج کے بھی نمائندے شامل ہوں گے جس میں آئی ایس آئی کے بھی اور ایم آئی کے بھی نمائندے ہوں گے دیگر جو تحقیقاتی ادارے ہیں جو سیول تحقیقاتی ادارے کہلاتے ہیں ان کے بھی نمائندے شامل ہوں گے تو بی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ قیم دہانی کرائی گئی ہے کہ پاک فوج سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرے گی دوسری جانب اب جو مخالفت ہے وہ صحیح طور پر سامنے آ رہی ہے جو اپوزشن پارٹی سے خاص طور پر ان کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنماء ہیں منظور حسین وسان صاحب انہوں نے ایک اور پیش گوئی کر دی ہے کہ جولائی کے مہینے میں وزیراعظم نواز شریف نہیں ہوں گے اب یہ کس بیسس پر انہوں نے پیش گوئی کی ہے یہ تو وہی خود بتا سکتے ہیں بہتر طور پر دوسری جانب وزیر مملکت ہیں اطلاعات کی مریم اورنگزیب صاحبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ٹی پر اپوزشن نے غیر مناسب گفتگو کی ہے اور دوسری جانب سے سعاد رفیق صاحب کی جانب سے بھی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی اور پی بی پی کے رہنماءوں نے جس طرح سے اب اس فیصلے کے اوپر حرزہ سرائی کی ہے وہ بھی کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے بہرحال اس پر اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ مریم نواز کلین ہو گئی ہے تو کیا میاں صاحب بھی کلین ہو جائیں گے یہ تو اب جی آئی ٹی میں جو تحقیقات تب آگے بڑھائی جائیں گی اس کے بعد ہی سامنے آئے گا سینٹ میں قومی صوبائی اسیملی میں بھی وزیراعظم کے استیفے کی بازگشت سنائی دی ہے دوسری جانب حکومان جماعت کے وزراء اور صحصدان بھی وزیراعظم کے دفاع میں بھرپور طریقے سے سرگن نظر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے نیب کے چیئرمن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا جنہوں نے نیب میں ریفرنس دائر کر بھی دیا ہے اور یہ قرار دیا گیا ہے کہ نیب چیئرمن اپنی ذمہ داریاں نے باہرے میں ناکام ہوئے ہیں سراج الحق جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ شفاف تحقیقات کے لیے لازم ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے عہدے سے استیفہ دے دیں مولا بخش چانڈیوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی استیفہ دینے میں ہی عزت ہے اور کوئی ان کے پاس دوسرا اس وقت راستہ ہے نہیں عمران خان نے جو ان کو توہین عدالت پر آٹھ مئی تک جواب جمع کرانے کی محلت بھی دے دی گئی ہے اور یہ معاملہ ہے پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس کا جو الیکشن کمیشن میں سمات ہونی تھی دوسری جانب گزشتہ روز جو اتوار کا روز تھا کراچی شہر میں احتجاج اور ریلیوں کا سنڈے احتجاج اور ریلی ڈے بن گیا تھا یعنی تین بڑی پارٹیاں جس میں متحدہ قومی موومنٹ اور ان کی سپورٹ میں پاکستان پارٹی بھی اور ایمکیم حقیقی انہوں نے بھی ان کی سپورٹ کا اعلان کیا تھا جو سن گورنمنٹ کی بیٹ گورننس ہے اس پر انہوں نے ریلی نکالی تھی وہ ریلی نکالی گئی گزشتہ روز کراچی شہر میں اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی نے بھی ریلی کا انعقاد کیا تھا اور مسلم لیگ نور نے یوم تشکر کے نام پر کراچی میں ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا تو گزشتہ روز جو سنڈے تھا وہ کراچی کے شہریوں کے لیے چھٹی کا دن نہیں بلکہ ایک ریلی ڈے بن کر سامنے آیا تھا بہرحال دوسری جانب سے جو نو سال سے یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے وہ اب اپنے ہی شاید کاموں پر اپنے ہی کارناموں پر احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے معاملے پر انہوں نے بدشتہ روز بھی ایک بھرپور طریقے سے احتجاج کیا تھا اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی شامل ہوتے رہیں گے گفتگو میں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس وقت مہمان شریک ہیں پہلے میں ان کا تعریف کراتا چلوں اور پھر باقاعدہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ معروف دفاعی تذیعکار کرنل ریٹائر نومان عزیز صاحب آج اسٹوڈیوز میں مد میں کرنل صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں کچھ افتدائیے میں میں نے تین چار باتوں کا ذکر کیا ہے لیکن پوسٹ پاناما کیس جو باتیں ہیں اب یہ سب اسی سے شاید لنک اپ کر رہی ہیں آج کور کمانڈرز اجلاس میں بھی اس کی بازگرس تنائیزی اور یہ کہا گیا کہ اب بھرپور طریقے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے گا اور اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں پاک فوج اپنا اس معاملے میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کرے گی اور کر سکے گی بسم رکمان رنگ دیکھیں پاک فوج کا جو کردار ہے ہمیشہ سے وہ ایک نیوٹرل خاص طور پر جہموریت کی جب سے بحالی ہوئی ہے اس طور سے ایک نیوٹرل آرگنیزیشن کی طرح کا کردار ہے جو کہ نیوٹرل رہتی ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ اس کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے جو سیٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوا نے پچھلے دنوں عمران خان سے بھی ملاقات کی ہم نے اس کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا اس میں بھی اپنے مفروضیں بیان کیے لیکن وہ کوئی مفروضیں کوئی صحیح جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھے بیکاوز وہ ایک نیوٹرل ملاقات تھی اگر اتنا ہی ہوتے کہ کوئی ان سے قریب ہوتے یا کچھ ہوتے تو وہ اور چیزیں رنگ لاتیں صحیح اب جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے ان کی ذمہ داری ہے دو افسر اپوائنٹ کرنا صحیح اب لیکن اس کو ہیڈ ان دونوں میں سے کوئی نہیں کرے گا ہیڈ جی ای ٹی کو میں پتا ہے ایف آئے کا ایک ڈی جی لیول کا بندہ ہوگا جو کہ ہیڈ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈی جی لیول کا بندے کا مطلب ہے کہ ٹونٹی گریٹ صحیح صحیح جس کو ایم شہر بڑی اس کے بعد نومینیٹ کیا جائے گا اور اس کو خاص طور پر بریف بھی کیا جائے گا ان اور پرویبیلٹیز کے آپ نے نیوٹرل رہنا ہے یا آپ نے وہ کرنا ہے جو کہ فیکٹس ان فگرز بتاتے ہیں صحیح ہے اب آہ سپریم کورڈ نے جو آئرز دیا ہیں ان کو لیٹرل سپیلٹ میں فالو کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ باقی آگنیزیشنز میں کون کون نومینیٹ ہوتا ہے مجھے بڑا ڈاوٹ ہے ای ای پرسن مجھے اینڈیویڈیویڈل کے طور پہ ایک ایر نرمل سیٹیزن مجھے ڈاوٹ ہے کہ ایک اکیس گریٹ کا افسر یا ایک انیس گریٹ کا افسر وزیراعظم کے دفتر میں داخل کیسے ہوگا اب ایک سبارڈنیٹ اپنے باس سے کس طرح سے تحقیلات کریں جی وہ بھی میرے لئے ایک نئی چیز ہوگی تو یہ ہم سب کے لئے ایک نیا ایکسپیرنس ہوگا دوسری جانے بے کار بھی معاملہ ہے وہ یہ کہ جو نو ممالک ہیں جو سیف ہیونز کہلاتے ہیں ٹیکس ایویزن کے سلسلے میں ان کے ساتھ پاکستان کا کوئی ایسا معاہدہ ہی نہیں ہے اور یہ تحقیلات آگے بھی کس طرح سے بڑھیں گی اس پہ بھی اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آگے دو مہینے میں انہوں نے اپنے ساری فائنڈنگز کرنی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بات کو آگے پہنچانا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا فیصلہ دینا ہے اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ پائے تکمیل تک پہنچے گا جن کیا اب تیپ آیا یہ جب جی آئی ٹی کی تشکیل پہ ہی پہلے ہرڈلز کریئٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے وہ تحقیقات کیا کرتی ہے جی آئی ٹی اور پھر وہ آگے کیا بات پہنچاتی ہے یہ تو سارا ابھی بہام کا ہی شکار ہو رہا ہے جی بلکل ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا پہلے پہلے تو ہمیں کمپوزیشن پہ جی آئی ٹی کو دیکھنا ہوگا کہ جی آئی ٹی کمپوز کیسے ہوتی ہے صحیح اس کی کمپوزیشن میں دو سپریم کورٹ نے اس کو سپیل آؤٹ کر دیا ہے کہ جی آئی ٹی کا یہ فلانا آدمی جنسا اس کو ہیڈ کرے گا اور یہ یہ ارگانیزیشن اس کے اندر شامل ہوں گی یہ ان ارگانیزیشن کے انڈیویجل صحیح اب دیکھنا ہے کہ وہ کس اینگل سے چلتی ہے ان کی کیونکہ انہوں نے فیفٹین ڈیز میں ہر فیفٹین ڈیز میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ کرنا ہے اور پندرہ دن ہی دیئے ہیں جی آئی ٹی کو فارم کرنے کے لیے ساتھ دن ساتھ دن دیئے ہیں ابھی تک سات میں سے میں تین ایک دن تو نکل ہی گئے ہیں تو ابھی تک ہمیں کوئی سوائی یا آدمی کی سٹیٹمنٹ کے اور کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی چلنج سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر لیا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے فردوس شمیم نفی صاحب نے بھی نفی صاحب پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں آپ سے بھی اسی معاملے پہ اگر ہم آپ کا انپوٹ چاہیں پاک فوج نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے گفتگوہم نے اسی سے شروع کی تھی اسی پوائنٹ سے پاک فوج نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جی آئی ٹی کے حوالے سے بھرپوری اقین دیانی کرائی ہے سفرین کورٹ کو کہ جی ان کے اعتماد پر بھی پورا اتریں گے اور جتنا پاک فوج سے کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں پاک فوج تو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتی ہی ہے چاہے کوئی بھی معاملہ ہو اس معاملے میں بھی وہ اپنا پوزیٹیف کردار ادا کریں گے آگے دیگر اداروں کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اب آپ کی نظر میں کیسے ہیں دیکھیں میں تو اس پورے پروسس کے اوپر ہی ایک سوال یہ ہے کہ جو بھی بنتی ہے یہ کمیشی کرے گی کیا یہ باہر جائے گی کون سے ملکوں میں جائے گی ان ملکوں میں سے کون سے ادارے ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کو تیار ہوں گے یہ ساٹھ دن کے اندر وہ پوری انفرمیشن لے کے اس پہ نتیجے پہ پہنچے گی بھی کہ نہیں پہنچے گی چیزیں تو بڑی بات ہیں کتری خط ختم معاملہ ختم کوئی اور ثبوت ہی نہیں ہے یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقہ دو ججز جو ہیں وہ بقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہم نے نائل قرار دے دیا باقی تین کرتے ہیں مزید تفتیش مزید تفتیش سے ان کا مطلب کیا ہے کہ مزید تفتیش سے جا کے وہ وہاں کے جا کے اداروں سے کیا لے کے آئیں گے اور کس ادارے سے لے کے آئیں گے بھئی بی سی سی آئی بند ہو چکا وہاں کا بینک ریکارڈ کہاں سے آئے گا کہ سٹیل مل کے کتے پیسے ملے تھے نقصان میں بیچی تھی سٹیل مل جو نظر آتا ہے اس کی بیلن شیٹ نہیں دے سکتے کوئی پارٹنرشپ کے پیپر نہیں دے سکتے کوئی ربائی سے قطر کیسے پہنچے قطر سے جدہ کیسے پہنچے قطر سے جب پیسے گئے تو ہیلیکاپٹر بھی ہو گیا اور توفیق والتوفیق کے پیپر مل کے کیس کے لیے بھی قطر ہی سے پیسے آگئے ارے وہ قطر کا پیسہ نہیں ہو زمزمہ کا کوہاں ہو گیا یہ سوٹا ہی نہیں ہے کبھی جبکہ وہ اللہ کا موجزہ ہے یہ شکوک و شبھات جب شروع سے پی ٹی آئی کے سامنے تھے وہ آج بھی ویسے ہی ہیں دیکھیں بات یہ میرے سامنے نہیں ہے میں تو ایک آرڈنیری شہری کے لیاتے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں جی کہ آپ بتائیے ان تین ججوں نے کیا چاہتے ہیں کہ کیون سب مزید تفتیش کر کے یہ پانچ ہے افراد کی جس کے اندر سے کیا ان لوگوں کو تفتیش کا حق میں اگر اپنا ازارے خیال کروں گا نا تو میں پھر اپنی سیٹ سے اٹھ کے میں آپ کی سیٹ پر ویڈوں گا اور پھر کھل کے ازارے خیال کروں گا لیکن یہاں میں میری اپنی ذمہ داری ہے آپ کے سوالوں میں بھی بہت کچھ ازارے خیال ہو جاتا ہے یہ والی بات نہیں ہے بات ساری یہ ہے کہ جو مسئلہ یہاں چل رہا ہے وہ ذرا خطرناک مسئلہ چل رہا ہے لیکن ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم نے یہ اعلان کیا تھا ہم مانیں گے ہم بھی دیکھیں گے والی بات ہے لیکن یہ ذنب کا نظام ہم بھی دیکھیں گے یہ اندھیری رات ہم بھی دیکھیں گے اس قوم کے اوپر کب نیا سورج چطلو ہوگا وہ ہم بھی دیکھیں گے بات ساری یہ ہے کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا اور ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ مٹھائیاں کیوں باتی لوگوں نے کس بات پر مٹھائی باتری بڑی کلیر کہ دو ججو نے ناہل کر دیا اس پر مٹھائی باتری نہیں اور تین نے کہا کہ انہوں نے کلین چٹ نہیں دی انہیں کا میاں نواز شریف صاحب کبلاؤ کعبہ آجاؤ تمہیں بھی جی آئی ٹی کے سامنے عوام مزید تفتیش تم سے مانگیں ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ مزید تفتیش میں کیا آئے گا جو لوگ ایک سال تک انتظار کر کے ایک قطری خط صرف اپنے سمبوت میں لے آئے یہ ہے وہ کھلی کتاب میں کنڈل صاحب سے پوچھتا ہوں جی آئی ٹی کی آئی جی آئی ٹی کے معاملے پہ ہم کتنے پروگرام کر چکے جب اور دیگر ملزمان کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش کی جاتا تھا اور تحیقات کا دائرہ وسیع کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جی آئی ٹی میں جو بات سامنے آئے گی پھر وہ عدالت کے سامنے پیش کی جائے گی جی آئی ٹی کی تو قانونی حیثیت کے بارے میں کتنے سوالات اٹھے کہ اس کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے صرف ایک فائنڈنگز ہیں اس کی ویسیس پہ اگر کوئی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو ایسا ایویڈنس پیش نہیں کیا جا سکتا کورٹ میں اب یہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ فیصلہ میں بھی کرنل صاحب سے ایڈ کر رہا ہوں اچھا آپ بھی ایڈ کرنا چاہا کر لیجئے پاکستان کی تاریخ میں کون سی جی آئی ٹی ہے جس نے وقت میں کام مکمل کیا ہو اور جس کی جو ریپورٹ ہے اس کے اوپر ایکشن ہو گیا ہو اس میں ایک اور ایڈ کر دوں کون سی ایسی جی آئی ٹی ہے اور می پس ان کا جواب نہیں ہے تو بی آنیس حقیقت ایسی ہے کہ آج تک پاکستان میں جتنی بھی جی آئی ٹی بنی ہیں جا ان میں سے کسی کا بھی آج تک کوٹ میں ایویڈنس کے طور پر نہیں پیش کیا جا ستا ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ ایویڈنس جمع کرنے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی جا ہرگز میں ایسا نہیں کر رہا کہ میں محترم ججز کے شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں لیکن سمجھ کی بات نا میری شاید سمجھ چھوٹی ہے کہ ادارے کو وہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے نیب کو کان ہونے اور ایف آئی اے کو کہ بھئی آپ کا کام بلکل صحیح نہیں ہے اور دوسری طرف اسی ادارے کے لوگوں کو جی آئی ٹی میں شامل کر رہے ہیں فائنڈنگز میں لکھا ہے کہ چیرمن نیب نے اپنا کردار صحیح نہیں آدھا کیا فائنڈنگز میں لکھا ہے بی جی ایف آئی اے نے اپنا کام صحیح نہیں کیا اس کے سے ایک محکمے کے بندے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہی will head the جی اے ٹی صحیح ہے ایف آئی اے والا جی اے ٹی کو head بھی کرے گا ہم تو کام نہ کر کے اگر جی اے ٹی کو head کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی کل سے دفتر میں کام نہ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہے ہم تینوں بیٹھے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک لائن لگ گئی ہے ایک بریک لے لیتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی decision کو کوئی challenge کر رہے ہیں یا اس کو یہ ایک سوچ ہے یہ تو ایک سوچ ہے جب تک یہ subjudice تھا discuss کرنے کے اہل نہیں تھے لیکن اب discuss کر سکتے ہیں بارہل ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر کچھ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک تو ہم تینوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ناظرین بریک کے بعد پرگرام میں آپ کو دوبارہ welcome کریں گے بریک کے بعد کو کہیں گے پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدین نقفی صاحب یہ فرمائیے گا ہماری وزیر اطلاعات ہیں وزیر مملکت ہیں برائے اطلاعات نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ جی آئی ٹی پر جو اپوزیشن نے گفتگو کی ہے وہ غیر مناسب ہے اور پھر غیر سیاسی اداروں کو سیاست میں شامل کرنا نامناسب ہے یہ غیر سیاسی اداروں سے مراد ان کی نیب ہے جس کے خلاف ریفرنس دائر کر چکے ہیں آپ کے چیئرمن خان صاحب پہلے مریم بی بی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ جو نیب کے چیئرمن صاحب نے سپریم کورٹ میں بیان دیا تھا جی کہ نواز شریف اور کمپنی اور خاندان کے خلاف تحقیقات کرنا ملک پاکستان کے مفاد کے خلافے وہ کیا تھا وہ سیاسی بیان تھا یا غیر سیاسی تھا یا وہ ان کی پروفیشنل رائے تھی اور عساق ڈھار کا کیس کو جبارہ انہی نے ہائی کورٹ نے جبکہ پورا پروف تھا جی پوری منی ٹریل موجود ہے اس کی بینک اکاؤنڈ موجود ہیں کدھر سے یہاں پیسے ڈھلے وہاں کیسے پہنچے اس پوری منی لوٹنگ کا چلیے ان کا اقبالی ابیان جو ہے وہ انڈر ڈیوریس تھا وہ منی ٹریل کے بارے میں نیب کے چیئرمن صاحب کا کیا خیال ہے اس کے اوپر انہی نے کیوں نہیں اپیل دائر کی اچھا اس ریفرنس کی بارے میں بارے میں ہمیں کیا بتانی کی ضرورت ہے جب جا کے خود سپریم جوڈیشل کانسل کے ججز بیٹے ہوئے خود سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہم نے تو صرف نشاندہ ہی کی ہے کہ آپ کی برادری حاضر ججوں کی ہم وہ یہ کہتی ہے کہ یہ 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 ان کے کارنا میں کرتوبت ہے ان کو اس جگہ کے لیے اہل ہی نہیں ہے تو جب انہی نے کہہ دیا تھوڑی سی شرم و حیاء ہوتی ڈریکٹ پتہ چلتا ہے کہ وہی اپائنٹی ہے جن کو اوپر نہ شرم ہوئے آتی ہے نہ ادھر والے کو آتی ہے اسے کہ انہی نے ایک دوسرے کا تحفظ کرنا ہے اب یہ ریفرنس اس لیے ہم ریفرنس میں گئے اس لیے ریفرنس دیکھئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو ہے وہ ایک دس بلکل جد جہد میں مصروف ہے کہ اس ملک میں یہ مکمکہ کی سیاست یہ سٹیٹس کو کی سیاست کو ایک دفعہ ایکسپوز کرتے کہ یہ پتا چلے کہ لوگ جو ہیں وہ کدھر کدھر جا کے کتنے کیسز جو ہیں وہ صرف اُبھرتے ہیں کتابوں میں بند ہو جاتے ہیں موڈل ٹاؤن ہو بارہ مائی ہو سترہ چھمبیس مائی ہو کتنے ہر تاریخ میں آپ کو کوئی نہ کیس مل جاتا ہے جو دبا دیا گیا چاہے اپٹ آباد کمیشن ہو کوئی ریپورٹ نہیں آتی کوئی سامنے نہیں آتا بادہ جب بھی ہوتا ہے چاہے اب یہ والی ڈان لیکس کی ہو اس کو بھی آنے ہم تک کتے دن میں آنا تھا ریپورٹ ساڑ دن وہ ساڑ دن کدھر جا کے کدھر پہنچ گئے آج تک کوئی نہیں ابھی بھی چودی دیسار نے کہا میرے پاس ریپورٹ آگئے لیکن میں نے پنامہ کی ویرے بھائی یہ کیا ہوا پجامہ ہے پن کنٹ صاحب آپ بتائے گا یہ پنامہ لیکس ڈان لیکس اور جتنے انہوں نے بھی ابھی نقوی صاحب نے بھی ذکر کیا اتنے سارے کیسز فیصلے آگئے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے یا اگر آ بھی جاتے ہیں تو ان کو دبا لیے جاتا ہے پھر اتنے عرصے تک یہ عدالت سے باہر بھی ایک عدالت لگتی رہی ہے سارے بیانات سیاسی بیاناتوں چاہے غیر سیاسی بیاناتوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں کیا یہ الجایا جا رہا ہے بس وقت گزاری ہو رہی ہے دیکھئے یہ ایسا ہی ہے اور پھر اگر وہ رپورٹ کو لیک بھی کرتے ہیں تو پھر اس وقت لیک کرتے ہیں جب جس جو وہ والی گورنمنٹ لی کرتی ہے جس کا انٹریسٹ ہوتا ہے دوسری کو دبانے کا ملائن کرنے کا جس طرح محمود رمان کمیشن کی رپورٹ کب ریلیز ہوئی صحیح ہے بنا کب اور کب ریلیز ہوئی جا ٹھیک ہے جسا ابت آباد کمیشن کی پھر یہ ایون وہ کرکٹ کی وہ آپ دیکھ لی جائے پھر کوئٹا جی کوئٹا والے ملک قیوم کے اس کی جو آپ دیکھیں وہ کب ریلیز ہوئی جی تو جس گورنمنٹ کا جب انٹریسٹ ہوتا ہے وہ تبلیز ہوتا ہے یہ سعود بھئی معذرت کے ساتھ یہ سب کے سب اس طرح ویسے تو اس طرح ہیں دشمن ہے ایک دوسرے کے یوں جی لیکن یہ جب کھانا ہوتا ہے پھر یہ سب ایک برابری برابری کی سطح پہ آ جاتے ہیں یہ مکمکہ پھر ہے ایسا ہی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں تحریک انزام بھی اس کا حصہ نہیں ہے کہاں سے ہوں گے رائیوینڈ گیا اب ان کو موقع نہیں ملا ابھی ان کو موقع نہیں کے پی کے میں موقع دیکھیں بات یہ نہیں ہے سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو پھر اپنے اس پیمانے کے اوپر خودترنا پڑتا ہے ہم سے ہم اب کھل کے اپنا پیمانہ تو بیان کر رہے ہیں کہ ہم بے ایمانی نہیں کریں گے ہم صاف ہوں گے ہم شفاف ہوں گے ہم نے رائٹ ٹو انفرمیشن پروگرام لے کے آئے ہم ویسل بلوئر پروگرام لے کے آئے ہم نے ایک ازاد اعتصاب کمیشن بنا دیا انہیں کا جج کو کر دو ہم ہم نے وہ جج کو مان کے اس کو کر دیا اٹلیس پکڑے جانے ہیں کہ انتظامات تو کر لیں یہاں تو پورا ملک جانتا ہے کہ کرپشن ہے پاکستان لیکن آپ کو کیا لکھتا ہے لیکن آج تک سب جس لیٹ میگو اتنا اتنی کرپشن ہے اس ملک میں لیکن پکڑا جب کہا رہا ہے اٹھتیس کروڑ والا کنستبل پکڑا گیا اٹھتر کروڑ والا سیکٹری پکڑا گیا ارے وہ دو سو کروڑ والا بیسمنٹ کا وزیر کیوں باہر گھوم رہا ہے وہ 50 ملین ڈالر والی لانچ کدھر غائب ہو گئی نہ پکڑنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے پکڑی نہ جس کی پکڑی گئی وہ بولتا ہے وہ کیا مکمکہ ہو گیا یہ پیسے کب یہ پکڑنے والے اور جو چور ہے دونوں میں مکمکہ ہے تو اس فیصلے سے کیا ہوگا کہ پیسہ واپس آ جائے گا کس سے اس فیصلے سے کیا ہوگا پیسہ واپس آ جائے گا پاناما لیکس کا فیصلہ اپنے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے چلیے اگر پہنچ جاتا ہے تو ایک دفعہ سوچیں کہ جب ایک بڑا ڈاکو اندر ہو جاتا ہے تو چھوٹے ڈاکو میں خوف بھی آتا ہے اور بڑا ڈاکو جب اندر ہو جاتا ہے تو کم سے کم اس کی ڈکیتی سے تو بچے دیکھیں ٹانگنے کا حکم کیوں ہے کہ لوگوں کے اندر مرڈر کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں تو ان کی گردنزدنی یا ٹانگنے کیا حکم یہ ہے کہ خوف پھیلے کہ یہ جرم کرو گے تو انجام یہ ہوگا یہاں تو یہ ہے کہ آیان علی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا یہاں سے بچارہ کسٹرم آفیسر اپنی جان سے لگیا نام بھی نکالا بڑے مزے تھے دبائی کے ایک ریزورٹ میں بیٹے ہوئے مزے ہو رہے اچھا یہاں سینٹ ہو کرنرل صاحب یہاں قومی صبحی اسیمبلی ہو ہر طرف سے اپوزیشن جمعاتیں ہو ہر سیاسی تجزیہ کار ہو ہر طرف سے استعفی کی بازگرشت سنائی دے رہی ہے استعفہ 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 مانگ جائے لیکن اس وقت حکومت نے حکومت وقت نے یا کیوں کہ لیجے وزیراعظم نے اپوزیشن کے کسی کے بھی دباؤں میں نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ایسا تہیہ کر لیا ایسا آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ اور تہیہ نہیں ہے بسیکلی مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ it is one man word against the others پھر secondly absolute power جنسی نے وہ corruption کو lead کر دیا جائے وہ اس وقت national assembly میں they are in power opposition are not on the same page ایک point agenda پہ تو وہ same ہیں لیکن جب ہم ایک point agenda سے ہٹتے ہیں تو they are not same اپنے اپنی ان کی سوچ ہے ہر ایک اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پیپل پی ایمل این کی بھی اپنی سیاسی سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بری و ذمہ قرار دیا ہے اور جی ایٹی بنائی ہے تو we'll face the جی ایٹی we'll decide کہ جب جی ایٹی کرتا ہے یہ پی ٹی آئی اور پی پی کی سوچ یہ پی ٹی آئی کی سوچ یہ ہے کہ آپ کو جی ایٹی بن گئی آپ کے خلاف تو آپ کو ethically آپ کو وہ دے دینا اب یہ ethics پہ بات آگئی ہے جی اب ethics پہ بات لیکن ethics تو ہمیں ہے نہیں اچھا پھر people party کہتی ہے کہ جی ان کو مصطفی ہو جانا چاہیے کیونکہ ہماری باری ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک کا سوچ اور نظریہ اپنا اپنا تو یعنی elections کے بارے میں بھی شاید سوال اٹھا ہے کہ بھئی 2017 میں ہوتے ہیں یا 2018 میں جی کہ election تو ٹائم پہ ہی ہونا ہے election کو کوئی نہیں روکتا بیکاوز ابھی آپ دیکھیں فرس جولائی سے ویسے ہی کوٹ نہیں چھوٹی پہ چلے جانا ہے تین مہینے کی صحیح ہے اگر آپ اس time frame کو ہم نے اگر ہم نبھا کے دیکھیں تو یہ time frame یہ بڑا interesting point ہے اس پہ اس پہ آپ سے میں ضرور جاننا چاہوں گا اس کی جو details ہوں گی یہ ہمیں discuss کرتے ہیں یہ ابھی یہ ساٹھ دن یہ ساتھ دن پھر ساٹھ دن پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ بھی ہمیں اس وقت join کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں سندھ کے علی اکبر گجر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں وزیراعظم کی کیا سوچ ہے اس وقت نون لیگ کیا سوچ رہی ہے اسلام علیکم گجر صاحب جی والیکم اسلام بھائی آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے یہ بتائیے گا گجر صاحب اس وقت سینٹ ہو قومی اسیمبلی ہو صوبائی اسیمبلی ہو آپوزیشن جماعتیں ہوں ہر طرف سے ہر طرف سے استیفے کی بازگرش دنائی دے رہی ہے استیفہ مانگا جا رہا ہے وزیراعظم یعنواز شریف سے کہ جی اخلاقی طور پر استیفہ دے دیں تاکہ تحقیقات شفاف طریقے سے آگے بڑھ سکیں لیکن اس وقت نہ حکمران جماعت نہ وزیراعظم یعنواز شریف کسی کے دباؤں میں نہیں آ رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کا ڈر ہے کہ دو ہزار سترہ میں نہ ہو ٹینئور پورا نہ ہو یا کچھ اور معاملہ ہے ذرا بتائیے گا گجر صاحب اچھا وہ بہت شکریہ وائی جان آپ کا میں عرض کر دوں آپ سے یہ بات ایسی جائیں کہ جب یہ میٹر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جب چلا کیا ہے وہ ہم سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر واضح ڈائریکشن دے دی ہے وہاں پہ انہوں نے ڈیائی ٹی بنانے کا آرڈر دے دیا تین جیجز نے دیا دو نے کچھ دیا وہاں پہ لیکن وہ بات کیلئے ہوگی اگر وہ جو کچھ کرنا ہوتا تو پاکستان کی انہوں سے پر کورٹ وہ کر گزرتی اور دے دیتی اس کے فیصلہ جو انہوں نے دینا تھا ٹھیک ہے اب انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے یا اب تو ان لوگوں کو کم سے کم یہ اپنے گھر میں پیس جانا چاہیے ان چیزوں کا انتظار کرنا چاہیے مطلب اتنی افرا تفریح اصل میں یہ کچھ لوگوں کو خوف اس بات کا ہے جی جی کہ پرائمیس پاکستان میاں محمد نوازنی صاحب کی قیادت میں جو پاکستان کی آپ ما شاء اللہ سے آپ ہی کافی ایکٹی ور پڑے لکھے اور دور اندیش آپ کے ساتھ بھی جو بہت سے ان کو پتا ہے ستر سالہ ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیونٹی یئرز میں اتنا پاور پہ تو اتنا کام نہیں ہے جسنا تین سالوں میں کام ہوا ہے اور پاکستان میں وہ کام ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے جو آج دوہزار تیرہ سے پہلے کی پوزیشن کیا تھی ان کو بیسیکل ہی سر شارٹ فال مزید بڑھ گیا گرمیس سنے سنے گرمیس آئی نہیں ہے شارٹ فال مزید بڑھ چکا ہے شارٹ فال مزید بڑھ چکا ہے ساڑھے پانچ زار سے اوپر سلا گیا میگا وارٹ میرے بھائی وہ ایک یونٹ جب کسی ایک یونٹ کا کام نہیں ہوا تو آپ نے کیا قوم نے کیا دیکھا ہے پاکستان کے اندر لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ بات یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو یہ جو ابھی جو لوگ شور کر رہے ہیں دو تین پارٹیاں دن میں ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے ان کو سندھ والوں کو سندھ میں اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے کے پی کے والوں کو کے پی کے اور ایک دوسری پارٹی بھی ہے ان کو تو فیوچر ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی لیکن بارحال ان کی ڈیمانڈ پہ ان کی خواہشات پہ تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ پہلے بھی ایک سو چھو بیس دن کا دھرنا لوگوں نے دیا اس وقت وہ کہتے تھے کہ میں مروں گا جا سٹیفہ لے کے جاؤں گا آچھا گجر صاحب گجر صاحب ایک چیز میں پوچھوں اگر ایک چیز ایک چیز پوچھنے کی جزارت اگر کروں میں ایک پوائنٹ پوچھنا ہے مجھے آپ سے یہ ایک دیموکریٹک ستم ہے ایک چیز مجھے بتائے گا گجر صاحب ہم اپنے محول کو دیکھ کے اگر یہ سوچیں کہ ایک نوکر اپنے باس سے کس طرح سے سوال کر سکتا ہے کہ تم نے فلانا کام ٹھیک نہیں کیا یا ٹھیک طریقے سے کیا یہاں ہمارے محول میں ہماری سوسائٹی میں کیا یہ چیز ہے رائج کیا یہ اس طرح کا عمل ہو سکتا ہے کھل کے بتائیے گا یہی تو ہمیں خرابی ہے کہ ہم دوسروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم سب کو ایجے قوم دیکھیں سب لوگ پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ادارے ہمارے پلر ہیں ہمارے سٹیٹ کے اس میں سپریم کورٹ بھی ہے پاکستان ناروی بھی ہے دوسرے بھی ہمارے ادارے سارے ادارے سب لوگ پاکستان کی سٹیٹ سر ایف آئیے سر ایف آئیے بجرد صاحب ایف آئیے اور نیاب ایف آئیے اور نیاب کے بارے میں تو سوالیا نشان کھڑا کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں حضور میری بات سن لیں تو یہ بات آپ کو میں نے تو نہیں کی یہ تو سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہے ان کا فیصلہ ہے آپ ان سے پوچھ سکتے اس میں ہمارا کیا قصور ہو سکتا ہے سر قائد سے صرف یہ گزارش کر رہے ہیں بلکہ میں خود نہیں کہتا میں نقوی صاحب سے بولتا ہوں کہ قائد سے کیا گزارش کی جارہی ہے اس وقت پورا پاکستان مل کے کیا گزارش کر رہے ہیں نقوی صاحب آپ کیا رہی ہے ایک منٹ گجرد صاحب سندو یار بات یہ ہے کہ ایک اچھے وزیر آدم کو اپنے قطقہ تو چھوڑ دیجے اگر اس کو ایک رپورٹ ملے سپریم کورٹ کے ججز کی کہ یہ یہ اداروں کے اندر کارکردگی صحیح نہیں ہو رہی اور کام نہیں ہو رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وزیر آدم کو کیا کرنا چاہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہنا چاہیے اس کے افسر کو تھپکی دینی چاہیے کہ ما شاء اللہ تم نے اتنا اچھا کام کیا سپریم کورٹ کے سامنے بھی تم نے مجھے دفاع کر لیا اور جا کے کہہ دیا کہ شریف خاندان کے خلاف تفتیش کرنا میں بھائی سے بے ذتی سمجھوں گا اپنی بھی اور ملک کی بھی اس لئے میں ان کی کوئی تفتیش نہیں کروں گا تو یہ ایسے ادارے جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہیں وہ جی آئی ٹی میں جو وہ افسر بھیجیں گے وہ ان کا نام شاید اکبر گجر صاحبی ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے گجر صاحب دیکھیں بہت اچھے وزیراعظم ہیں اگر وہ ایک اور اچھے پن کا مظاہرہ کر دیں گے تو یہاں سب بابا کریں گے تعریفیں کریں گے اچھا میں مجھے آواز مجھے پہچانی جا رہی ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے بلکل صحیح آپ نے پہچانا ان کی آواز لاکھوں میں پہچانی جاتی ہے ہاں لاکھوں میں ایک ہے ہمارے بھائی پیارے سے ہیں فردوس بھائی میری ایک بات سنیں اور آپ بڑے ماشاءاللہ سے اچھے آپ سارے چیزوں کو جانتے ہیں پہلے بھی درنوں میں بھی آپ نے دیکھا سب کچھ دیکھا اپنی قیادت کو بھی اور خود بھی کچھ لوگوں کو سمجھائیں بھائی یہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں یہ ڈان لیگز کی بارے میں کیا کہو گے میرے دوست ہم نے تو مانا ہوئے فیصلہ ہم نے تو مانا ہوئے فیصلہ دو سپریم کورٹ کے جڈجز کہہ دیں کہ جھوٹا ہے صادق نہیں ہے امین نہیں ہے اس کو گھر بھیج دو اور اس کو آئندہ سیاست میں حصہ بھی نہیں لینے دو آپ لوگ چیلنج کیوں نہیں کر رہے ہیں میں یہی سوال پوچھنے لگا تھا پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے یہ میاں صاحب سے استفعہ کا مطالبہ کیا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں سے پاندے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گی نہیں یہ تو ان کو تو ریویو داخل کرنا چاہے بدنام تو یہ ہو رہے ہیں جی گجر صاحب نہیں تو جے ایٹی کس نے بنائی ہے سپریم کورٹ کے جڈجز نے بنائی ہے ارے بھائی آپ چیلنج کریں دو جڈجوں نے آپ کے وزیر آدم کو کیا کہہ دیا یار سوچے تو کتنی زلط کی بات ہے کہ انہیں کا کتری کا جھوڑا پانچوں کے پانچوں جڈج نے کہا کہ کتری خط جھوٹا ثبوت ہے پانچوں جڈج نے کہا کہ وزیر آدم کی ایک تقریر دوسری تقریر سے مطابق نہیں رکھتی تھی میں نے تو نہیں کہا وہ بھی تو جڈجوں نے کہا اس کے معنی انہیں نے پانچوں کا مختلف تقریر کر کے اپنے ہی بیان کی تردید کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ سچنی بول رہے تھے جب کوئی آدمی سچنی بولتا تو کیا بولتا ہے انہر گجر صاحب شمیم صاحب کو بلے بات سنیں گے جی جی آپ فرمائیے آپ فرمائیے گجر صاحب شمیم صاحب اتنی جلدی نہ کریں بھائی میں آپ کو بتاؤں ایسے نہیں ہوتا سسٹم کنٹریوں میں دنیا میں ایسے نہیں چلتا جیسے آپ لوگ کرتے ہیں چار چار مہینے ترمہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا میرے دوست بلکل صحیح کہا آپ نے ویسے گجر صاحب بہت زبردست پوائنٹ دیا ہے بلکل صحیح گجر صاحب بہت زبردست پوائنٹ دیا ہے اپنے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا واقعی میں اور ہم نے آج تک ایسے کوئی مثال نہیں ریکھی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کے مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید نقوی صاحب آپ نے سن لیا یہاں تو کچھ نہیں ہونے والا ایسا نہیں ہوتا دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا لیکن دنیا میں ایسا بھی کہیں نہیں ہوتا پارٹی فنڈنگ کیس کی بھی معاملات اب تو اٹھتے رہتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں سماعت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کا پارٹی فنڈنگ کیس ہے اب خیر وہ توہین عدالت پر جو خان صاحب کو اب جواب جمع کرانے کی مولت اب آٹھ مہین کے تنگل رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب خود تو عدالت کا اعترام کرتے نہیں ہیں میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اعترام کیا جائے دیکھے ایسا نہیں ہے میرے خال سے یہ پی ایم ایل این کی جو ایڈورٹائزنگ مشین گی نا پبلسٹی ریپارٹرم بڑھتا جاتا ہے پیسے بڑا زبکر ہم تو سوشل میڈیا پر وہ تو پیڈ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے پر یہ میڈیا چینلز کو کنٹرول کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیس کیا ہے پہلی چیز یہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ ایک بائش کمیشن ہے ہم نے چاروں میمبران کے اوپر اوبجیکشن آج سے نہیں کیے پچھلے الیکشن سکے یہ آن ریکارڈ ہے دوسری چیز یہ اکبر بابر صاحب جو کہ مدعی ہیں اس کیس کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے بڑے عرصی دراست تک تقریباً تیرہ چودہ سال تک رہے ہیں انہیں یہ ساری محبت جو ہے وہ اب کیوں آئیے تیرہ چودہ سال رہتے ہوئے جبکہ وہ اسلام آدمے امران خان صاحب کے بالکل دائیں بائیں ہی رہا کرتے تھے اور اس وقت جس وقت غلط کام ہو رہا تھا اس وقت سیدھے سیدھے پھلندہ لیتے اور کھڑے ہو جاتے پارٹی کے اندر کے نامندور وہ بھی نہیں کیا تو اس کے لحاظ سے وہ بھی ایک امپلیس ہے اب پی ٹی آئی کا کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی نے ایک بڑا سیمپل سٹینس لیا ہے کہ ہم نے اکاؤنٹ سمیٹ کیے تھے ایلیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ اکاؤنٹ ایکسپٹ کر لیے جب وہ اکاؤنٹ ایکسپٹ کر لیے اور آڈیٹڈ اکاؤنٹ پاس کر دی ہے ہمارے اب ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ دوبارہ کھولے اوکے this is the only stand ہم کہہ رہے یہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس اختیار جس چیز کا آپ کے پاس ایک چیز دیکھیں نا ایک چیز آپ نے مانی یا تو پہلے آپ یہ کہیں کہ ہم نے غلط مانی یا آپ ہمارے خلاف کوئی جا کے کمپلینٹ پولیس میں کریں فائیے میں کریں نیب میں کریں تو اب یہی جواب جمع کرائے جائے گا نہیں یہ دیکھیں میں قانونی وقیل نہیں ہوں اس وقت جو کیس لیڈ کر رہا ہے میں تو ایک کراچی میں پارٹی کا لیڈر ہونے کے لیاز سے یا ادنا سا کارکن ہونے کے لیاز سے جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ آپ کے سامنے اور کچھ اسی طرح کا جواب جمع کرائے جا سکتا ہے نہیں وہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا یہ پارٹی کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز چھپائی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی جماعت ہے جس نے کروڑوں روپے کا حضاب دیتی ہے کہ ہم نے یہ پیسے جمع کیے اور ہم نے خرچ کیے باقی تو کچھ دیتے ہی نہیں ہے یعنی ہزاروں لاکھوں خرچ نہیں آپ لوگ مان رہے ہیں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم نے آج تک یہ نہیں کیا کہ ہلیکاپٹر پہ گئے ہیں تو کتری خط پیش کر دیا ہو کہ کہاں سے ہلیکاپٹر آیا نہیں نہیں وہ والے کتری خط سے بچے تھے دو کتری خط سے یہ بچ چکے ایک ہلیکاپٹر کیس میں کتری خط پہلے چل چکے پھر اس کے بعد جو ہے وہ لندن کے جو سبیہ پیپر میں وہاں بھی کتری خط چلا تھا وہ یہ ہے کہ اتنی دفعہ کارتوس چل گیا کہ اب وہ کارتوس میں جان نہیں رہی ہے اب وہ جان نہیں رہی ہے یہ بتائے گا یہ کارتوس چلے ہوئے جتنے بھی ہیں سارے اب یہ نئے طریقے سے سامنے آ رہے ہیں اب الیکشن کا دور ہے ظاہر ہے اور یہ مظاہر احتجاج ڈیلی ہیں اب یہ بھی منعقد ہو رہی ہیں اور پوست پاناما کیس زیادہ ان میں گزشتہ روز آپ دیکھیں سنڈے کا دن تھا وہ ریلی ڈے بن گیا کارچی میں یہاں ہر کوئی احتجاج پر نکلا ہو تھا پی ایم ایل این یہاں میں تشکر منا رہی ہے کارچی میں جن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے صرف ایسے ایک بھی نمائندگی نہیں ہے ایم 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 وہ اپنا احتجاج لے کے کھڑی ہوئی ہے پی ایس پی تو ویسے چھے اپریل سے مسلسل احتجاج میں بیٹھی ہوئی ہے کارچی پریس کلپ کے باہر یہاں پی 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 بھی سب مل کے احتجاج کر رہے ہیں یہ صرف اپنے کیے دھرے پر احتجاج کر رہے ہیں یا واقعی عوام کا ان کو درد جاگ گیا دیکھیں عوام کا درد تو اس وقت سب سے زیادہ جو جاگہوہ لگ رہا ہے وہ پی ایس پی کو لگ رہا ہے اور ایم کیو ایم کو لگ رہا ہے صحیح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جونسی ہیں ان کو ابھی اپنے آپ کو ری بیلڈ کرنا ہے بکاوز یہ بالکل زمین کے اندر دھسے میں ہیں ری گروپ اور ری بیلڈ ان کو ری گروپ اور ری بیلڈ کرنا ہے اور ان کو پتا ہے کہ الیکشن سہر پہ ہے پی 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 ایس پی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ ابھی جگہ مانتی نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو آلٹرنیٹ سمجھ رہی ہے کراچی کی ایم کیو ایم کے اگینسٹ ٹھیک ہے اور وہ اسی اینگل سے اپنے آپ کو کام کر رہے ہیں میں ضرور سمجھنا ہوں کہ یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ اردو سپیکنگ کے پاس اردو سپیکنگ لوگوں کے پاس کوئی سیاسی پلیٹ فارم اس وقت اتنا سٹرانگ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے کیونکہ ایم کیو ایم داغ دار ہو چکی ہوئی ہے اس پہ بہت زیادہ داغ لگ چکے ہیں پی ایس پی ابھی طفل مکتب ہے وہ ابھی چل رہی ہے اٹھ رہی ہے آئی ریلی ہوپ کہ پی ایس پی شود کام اپ تو جو کراچی میں اس وقت ایک اگر یوں کہا جائے کہ سیاسی خلاہ ایک پیدا ہو گیا ہے تو پی ٹی آئی ایک زمانے میں انہوں نے بھی کلیم کیا بھی کچھ عرصے پہلے ہی کلیم کیا جی کراچی ہمارا شہر ہے اور کوئی کلیم کرتا ہے پی ایس پی اپنی طریقے سے کلیم کرتی ہے ایم کیو ایم لیکن اس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں اگین میرا ذاتی شادہ ہے پیپل پارٹی اٹھائے گی پیپل پارٹی اٹھائے گی دیکھا بھی آن گراؤنڈ بھی دیکھا ہے جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں پیپل پارٹی نے وہ سیٹیں ایم کیو ایم کی نکالی ہیں بشک جس طرح سے بھی نکالی ہیں اس پہ بحث نہیں کر رہے ہم لیکن یہ ہم نے بیڈوین دلائنز بول دی سیٹ نکالی ہیں انہوں نے اب پی ٹی آئی بتائیے تیس اپریل کو کیا کرنے جاری ہے یہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے تمام شہریوں کو یہ بغلا تفریق یہ ہمیں پی ٹی آئی کے نمائندے کے لیات سے نہیں بول رہا صحیح میں کسی محلے میں چلا جاؤں گا کوڑے کے امبار ہے مجھے اپنے کسی علاقے کی سڑک جو ہے وہ ایک سڑک پہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل سکتا بغیر گڑھے کی گاڑے سیدھی چلتی نہیں ہے میں نے پچھلے دس سال میں یہ شہرہ فیصل کی پینٹنگ اور یہ جو میٹرپول ہوتل کے سامنے پچھلے دس سال میں جو کام سالانہ ہونا چاہیے اس سے کہ یہ کرو سٹون ہے یہ ہر سال پینٹ ہوتے تھے لڑھے یاد ہو گئے تھے نہیں میں تو کرو سٹون کی پینٹنگ کی بات کر رہا ہوں دس سال سے وہ بھی کرنے کے پیسے نہیں تھے حکومت سندھ کے پاس کراچی شہر بلک رہا ہے پانی کے لیے لیکن کے فور کے منصوبے کے لیے پیسے نہیں نکلتے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے اس میں لوگ بسوں کی چھتوں پہ زیادہ سفر کرتے ہیں اندر کم کرتے ہیں اور ایک سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ کہا کہ سٹی ویڈاوٹ ماسٹ رازٹ is not a سٹی دنیا میں پی ٹی آئی کا نہیں ہے ہم تو شہریوں کو کہہ رہے ہیں بہت ہو چکا بہت ہو چکا تم کب تک گھر میں بیٹھ کے کوئی اور میری جنگ لڑے تمہیں اگر نظر آتا ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ روشنیوں کا شہر اندھیرہ کا شہر ہو گیا یہ پولس والے جو ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لیے نہیں عطوبت خانے بن گئے ہیں آپ کے اوپر ظلم کے رڈے بن چکے ہیں جو بکھتے ہیں آپ کب تک خاموش ہوگے یہ بجلی کے اور یہ لوڈ شیڈنگ کے اگر آپ کے مہمسائے نے بل نہیں دیا اور بجلی چوری کی سزا آپ بھگت رہے ہو یہ کون سا نظام ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس ملکہ ساٹھ فیصد جو ہے سیوریس جو ہے اس شہر کا وہ کھلے سمندر میں ویسے سمندر کی آلودگی کا باعث ہے آپ کس چیز کو روئیں گے اس شہر کے اس لیے میں ہم تمام شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ آؤ نکلو اپنی آواز بلند کرو اور پی ایس پی کا اگر آپ باتوں میں شامل کر لیں اپنا ہاتھ پی ایس پی پی ایس پی جیسے انہیں کہا نا طفل مکتب ہے انہی نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں بند کر لیا سولوے دن آکے ڈھے ہو گئے روز پچاس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے میں صبح خود دیکھ کیا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہے کیمرے بھیج دیجئے پچاس بھی مشکل سے گنتی ہوتی تھی شام کو جو ہے ڈیڑھ سو دو سو آج بھی جمع ہوتا تھا انہیں سولوے دن پہ جا کے ان کے پاس کچھ اور راستہ تو رہا نہیں تو انہیں کہا اب ہم سیکنڈ فیز شروع کریں بھائی پہلے جب شروع کیا تھا اسی وقت بتا دیتے کہ مور فیز ہے یا تھری فیز کے بجلی کا کرنٹ ہے ہمیں آپ آئے اور بہرحال بات وہیں آگے ٹھہری ہے کہ اپنی جنگ انسان میں خود لڑنی ہے اور وہ اس ملک کا شہری ہے اس شہر کا رہنے والا ہے تو اس کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اور آگے نہیں آئے گا خود آگے بڑھنا پڑے گا تیس تاریخ کو آپ لوگ سب آئیے نکلیے اپنے قائد آزم کے مزار کے یہ آپ کی کال ہے لیکن یہاں ہر پارٹی کال دے رہی ہے اور پھر بات وہیں پر آکٹ ہیڑتی ہے کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے سعود زفر قدیجہ زیادہ اپنا فیڈبیک ضرور بھیجے گا ہمارے ایمیل ایڈریس پر اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نے کے بات موسیقی